بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ سے جنت بھی نہ مانگو اللہ کی عبادت کرتے رہو اللہ کی اطاعت کرتے رہو اللہ کے سامنے جھکتے رہو اللہ کا دیوہ فریضہ ادا کرتے رہو اس سے جنت کبھی سوال نہ کرو بس جب اللہ تبارک وطالعہ کے منشے پر چلتے رہو گے تو جنت تو اللہ تبارک وطالعہ آٹومیٹکلی دو میں دے گا ہی دے گا لیکن تم مانگ کے اللہ کے غیر پر نگاہ ڈال رہے ہو تو اللہ تبارک وطالعہ کی یہ شان و غیرت کے خلاف ہے اور آپ کی محبت کے خلاف ہے جب آپ نے اللہ کو اپنے محبوب حقیقی بنا لیا تو اس محبوب کو دیکھو اس محبوب پر تمہاری نگاہیں ہوں اب تم جنت کو جب مانگو گے تو جنت خود خدا تو نہیں ہے خدا کا غیر ہے لہٰذا غیر پر تم نے اس محبوب کے ہوتے ہوئے نگاہ ڈال لی فرما یہ کیا محبت ہوئی لہٰذا یہ محبتواروں کے لیے بڑی غیرت کی بات ہے یہ عاشقان خدا وہ ہیں کہ جو اللہ سے اللہ کی جنت بھی نہیں مانگتے ہیں بس اللہ کے کہہ پر چلتے رہتے ہیں اب اس اللہ کا کام ہے وہ محبوب خوش ہو کر کچھ بھی عطا کرتے ہیں یہ ایک بہت اونچا مقام ہے محققین فرماتے ہیں کہ یہ بہت اونچا مقام ہے ہماری عقل بڑی کمزور ہے ہماری عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی یہاں تھا کہ ان میں سے بعض اولیاء اللہ نے تو یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی عبادت کے نتیجے میں اللہ کی جنت مانگے فرمایا وہ لئیم ہے لئیم لئیم کا مطلب اردو ترجمہ کرے کمینہ ہے وہ کمینہ ہے کم تر ہے بد ذات ہے کہ جو اللہ سے اللہ کی جنت مانگتا ہے اللہ سے اللہ کو مانگ تو اللہ سے اللہ سے کم تر چیز مانگ رہا اس وقت اللہ تمہارا ہو گیا اور سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہے تو اللہ سے تم اللہ کی ذات نہیں مانگ کے رکھو اللہ کی ذات کا دامن ہی تھام کے رکھو تم اللہ سے اس سے کم تر چیز مانگتے ہو کیونکہ جنت جتنے بھی حسیر ہو بھلے اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ خود فرمایا ہے کہ وَدَعَتُ لِسْسَالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ مَا لَا عَيْنُ الْعَتْ وَلَا عُذُونُ السَّمِيَتْ وَلَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِنْ کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے اس کا تذکر سنا ہے نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے بھلے اس قدر نعمتیں اتنی شانوں والی جنت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ سے تو کم تر ہی ہے تو آپ اتنی اونچی ذات سے اس سے کم تر چیز مانگ رہے ہیں فرمایا کہ یہ آدمی تو بڑا کمینا ہے کم ذہن کا آدمی ہے کم سطح کا آدمی ہے کہ جو اتنی اونچی ذات سے اس سے کم تر چیز مانگ رہا ہے جو اپنی ذات دیکھ بیٹھا ہے تمہیں تو اپنی ذات تمہاری آغوش میں ہے تم اس کی آغوش میں ہو اس سے تم اب جنت مانگ رہے ہیں فرمایا کہ نہیں یہ آدمی چھوٹا آدمی ہے اگرچہ اگرچہ قرآن و سنت میں ہمیں تو جنت مانگنے کا حکم ہے نبیل کا بھی یہ اشاد ہے لیکن بات وہی ہے یہ چوتھا درجہ ہے یہ ہماری عقل و دانے سے بالتا رہے ہمارے حواس اس تک پہنچ نہیں سکتے ہم جھٹ سے اعتراض کر کے اپنی دین و ایمان کو تو خراب کر سکتے ہیں لیکن یہ درجہ سمجھ میں ہمیں آئے لہٰذا ایسے درجہ کے بارے میں خاموشی اختیار کریں ہاں یہ کیفیات کا اس سے تعلق ہے عبارات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جب انسان کو خود اس کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے اس قرب کے مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی حالت بھی یہی ہو جاتی ہے کہ اللہ سے جنت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کی تیون چیزات سے اس سے کم تر چیز مانگو مجھے شرم آتی ہے لیکن ابھی سمجھانے کے لیے عقل و دانش کے بعد بظاہر کو دلیل نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ یہ مقام کیا مقام ہے جہاں جیس پر خاموشی بہتر ہے